وزیراعظم عمران خان نوجوانن کے ملک جے مستقبل لائے احتجاج جو صدرین دے چاہیے واتہ امریکہ پاکستان میں حکومت تبدیل کرنے جی خلیل سازش کے ہی آئے انہیں خلیل سازش کے کامیاب کرنے سبک ہاں وڈوہ ہوں دو وہ سازش انخلاف پیریاں کھاں تیاری کرے پہ ہو سب دسندات سبحانے مقالفن جو کی ہیں مقابلوں کندو وہ امانوں کیس ختم کرنے اقتدار میں اچند چاہیں تھا جی ہیں تاریخ مغل سلطنت جے غدارن کے نوی سارے ہو اجی جے غدارن کے پر تاریخ نوی سارے ہیں دی انہیں خلاف کے اس داخل قیابی دا ہی قوم جے مستقبل جی جنگ آئے نوجوانن کے ملک جے مستقبل لائے اتھنو پوندو نوجوان باہر نکری حکومت مقالف سازش خلاف احتجاج کریں عوام جے ٹیلی فون دے سوالان جا جواب بین دے ودرادم عمران خان نوجوانن کے مقاتب تین دے چہوتا نوجوانن کے ملک جے مستقبل لائے اتھنو پوندو نوجوانن کے ملک جے مستقبل لائے اتھنو پوندو نوجوانن باہر نکری حکومت مقالف سازش خلاف احتجاج کریں پر او پرتشدد نپر پر امن ہو جنگو جے نوجوانوں آپ کے لئے خاص طور پر آپ کے پاس یہ نہیں کہ آپ چھپ کر کے بیٹھے رہے آپ کو فیصلہ کرنا ہے جو بھی آپ سمجھتے ہیں اچھائی کدھر ہے برائی کدھر ہے آپ کو فیصلہ کرنا ہے لیکن آپ چھپ کر کے اگر بیٹھیں گے آپ برائی کا ساتھ دیں گے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب اتھجاج کریں آپ سب اپنی آواز بلند کریں یہ جو سازش ہو رہی ہے اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ کیا ہوگا اس کا مطلب کہ کسی باہر کی قوت کو اگر ملکی لیڈرشپ نہیں پسانت ملکہ پرائی منیشٹ نہیں پسانت تو کیا وہ پندرہ بیس ہرب روپیہ خرج کر کے گورنمنٹ کرا دے گا میں یہ چاہتا ہوں کہ تاریخ ان غداروں کو نہ بھولے پاکستان کی تاریخ یہ سمجھتے ہیں کہ جی لوگ تھوڑی دیر میں بھول جائیں گے آپ کی ذمہ داری ہیں نوجوانوں آپ نے ان کو بھول لینی دینا پہلے سے ہی پتا ہے کہ بران خان ہٹے گا تو یہ وہ شباز شریف جو اچکنسل وائیو ہے وہ پہنچ جائے گا جس کو پر ارب اور روپیہ کے چوری کے کیسز ہیں وہ پہنچ جائے گا اور اس کے بعد ہم ہمارے تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے یعنی کہ وہ وفاداری سے ہماری غلامی کرے گا اس نے کل ٹی وی پروگرام میں کیا بھی دیا ہے بیگرز آ نوٹ چوزز اس کا کیا مطلب ہے کہ جو یعنی جو جو ریو لوگ یا جو مانگنے والے ہوتے ہیں وہ غلام ہوتے ہیں یعنی اس نے بائیس کروڑ لوگوں کو غلام بنا کر رکھ دیا آج اور کل میں آپ سب کا چاہتا ہوں کہ آپ اتجاج کریں آپ اپنے ملک کی ایک آزاد خوددار پاکستان کے لیے ایک آزاد خوددار پاکستان جس میں آپ کا مستقبل ہے اس کے لیے میں سب کو چاہتا ہوں کہ پر امن آپ سب اتجاج کریں کہ آپ کو آج اور کل سڑکوں پہ نکل کے اتجاج کرنا چاہئے کوئی پارٹی آپ کو نہ نکالے وزیر آدم عمران خان چوتہ امریکہ پاکستان میں حکومت تبدیل کرنے جی کھلیل سازش کیا ہے انہیں کھلیل سازش کے کامیاب کرنے سب کا وڈو دو ہندو وہ سازش کلا پیران خان تیاری کرے پہ ہو سب رسندات سبان مخالفن جو کیے مقابلوں کندو یہ مانوں کیس ختم کرنے لا اقتدار میں اچان چائن تھا جین تاریخ مغل سلطنت جے گدارن کے نوے سارے واہے اجی جے گدارن کے بے تاریخ نوے سارے دی ان انقلاف کیس ڈاکل کیا ہی نہ میں ہمیشہ آخری گین تک مقابلہ کرنے والا کیپٹن تھا اور کبھی ہار نہیں مانتا میں یہ جو سازش ہوئی ہے یہ تب سے میں پلاننگ کروں کہ میں نے ان کا کیسے مقابلہ کرنا اور انشاءاللہ کل آپ دیکھیں گے کہ میں ان کا کیسے مقابلہ کرتا ہوں یہ چور باہر سے مل کے پہلے ڈاکو پاور میں کیوں آنا چاہتے ہیں اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے کے ہم نے نہیں بنائے ان کے اپنے دور کے بنے ہوئے اور صرف اور صرف یہ غداری ملسک کر رہے ہیں اپنی ذاتی مفادات کے لئے اس لئے آپ کو سب کو نکلنا چاہیے قیدت کی کھوٹوارے سوال یہ جواب میں وزیراعظم چاہتا ہے نواز شریف مانو کے پیسن تے لگائے چڑھو حکمیو بے سانس گڑھ تھی وئیو برائی برائی سان ملی وئی آئے کرپشن جو پیسو ہوتلن میں رکھو پہو ایڈن مانو نے اخلاقیات کے تباہ کرنے شریف آئے انہیں چوٹے جے کے مانو مخالفاً نا ویا اوے دی جی ویا آئے جے کے دیں انہیں ووٹڈ نو تے گدار بن جی ویندہ کیس انہیں مانو جا پیغام اچان شروع تھی ویا آئے سوشل میڈیا تے ایک سوال جا جواب میں امران خان چوٹے سندن فولسان کو مسئل ہونا ہے پاک فوج این تاریخ انصاف و ملک کے متحد کہوائے آج اس ملک کو دو چیزیں دو ایسی فورسز ہیں جو اس کو کٹھا رکھ رہی ہیں ایک ہے پاکستان کی فوج کیونکہ پاکستان کی فوج ہمیں فخر ہے ایک مضبوط فوج ہے پروفیشل آرمی ہے وہ ایک ملک کو کٹھا رکھ رہی ہے کیونکہ جس طرح کہ ہمارے دشمن ہیں وہ پوری کوشش کر رہے ہیں انہوں نے کرتے رہے ہیں کہ ملک تین حصوں میں ہو جائے تو ایک مضبوط فوج اس ملک کے لیے بہت ضرورت ہے ہمیں اس فوج کی بہت ضرورت ہے انہیں بڑی قربانیاں دیا ہمارے لیے قربانیاں ہر روز دے رہے ہیں میں سب سے چاہتا ہوں کسی قسم کی تنقید اپنی فوج کی نہ کریں وزیر آدم مخالدر جی اگوانن جی بیانتے تنقید کندے چاہتا ہے شہباز شریف بابیہ کروڑ مان کے گولان بنائے چھڑیو آئے مطحس اربین روپین جی چوری جا کیس آئے ہیں انہیں سجی قوم کے فقیر کراڑے چھڑیو پی وزیر آدم اینپوٹ وزیر آلہ بن جانا جا خواب ڈیسی رہو آئے یہ کیس ختم کران لائے اقتدار میں اچند چاہن تھا دی جی زندگی گزاران کا مران بہتر آئے وزیر آدم امران کھان چھوٹا ہی اوے ڈی این این جلے زلفکار علی بھٹو جو عدالت کا مطال قتل کروڑے ہو ہاں سوشل میڈیا جو دو رہا ہے قوم کے گبران جی ضرورت نہ آئے سبانے قوم دی سندھی تہو کیا وڑے تھو اسیمڈیا میں کھین شکست دین دو وٹس وڑو پیلان آئے ہو انشاءاللہ کھٹن دو